اسلام علیکم دوستو کیسے ہو خیریت ہے ٹھیک ہے میں بھی بہت خوش ہوں اور اس وقت آپ کا پتہ ہے صبحوں کے چار بج رہے ہیں یعنی کہ صبحوں کے چار بج رہے ہیں اور میں نے اب یہ چائے کا کب بنایا ہے قانونی ٹی وی کا کیونکہ آج میں نے انعوز کیا تھا کہ میں نے آج نہیں سونا ویکنڈ ہے تو میرے سارے دوست مجھ سے فون کریں اور آپ یقین کریں کہ میں اس وقت سے یعنی کہ رات کے میں نے یہ بارہ ایک بجے جو ویڈیو بنائی تھی نا اس کے بعد سے مسلسل فون آ رہے ہیں اور میں بڑا حیران ہوں کہ لوگ نواز شریف سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کو صرف پتہ ہے کہ نواز شریف نے ویڈیو لنک سے خطاب کرنا ہے تو انہوں نے مجھے کتنے فون کیے کتنے بیچینی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ سار جی ہمیں ٹائم بتایا جائے کب ہے کیا ہے ہم کیسے سنیں گے اور اتنے فون آ رہے ہیں لہور سے کراچی سے اور پاکستان کے سارے علاقوں سے سعودی عرب سے شیر علی سندھی صاحب نے مجھے فون کیا پھر کینیا سے وہ سعود ایسٹ ایسٹ افریقہ سے فیاض صاحب نے مجھے فون کیا اور اسی طرح جناب لندن سے مجھے فون کیا درانی صاحب نے فون کیا تو بہت سارے فون آئے پھر میرے ایک دوست ملتان سے فون کیا دوستوں کے نئے دوستوں کے پرانے دوستوں کے اتنے فون آ رہے ہیں اور وہ اتنے کریزی ہیں کہ یار ہم نے نواز شریف کی تقریر سنی ہے اور ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے اور وہ کہہ رہے کہ ہمیں نیند نہیں آ رہی میں نے کہا نیند تو مجھے بھی نہیں آ رہی ساری میں ذرا ایک ہاتھ سے چاہے پھی رہا ہوں کیونکہ ایک ہاتھ سے ویڈیو بنا رہا ہوں ذرا لیٹا ہوا ہوں ایزی موڈ میں یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے تو ٹیلی فون بھی سن رہا ہوں میں نے کہا آپ کو ذرا ایک ویڈیو شیئر کر دوں کہ لوگ بہت کریزی ہیں نواز شریف کی تقریر سننے کو اور حکومت جو ہے وہ بڑی بے چین ہے کہ کس طریقے سے اس تقریر کو آنے ارنی ہونا چاہیے تو انہوں نے جناب نواز شریف صاحب نے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی کھولا ہے آپ کو بتایا جس میں انہوں نے لکھا ہے پہلا پہلا لفظ لکھا ہے کہ ووٹ کو عزت دو یار کمال ہے یقین کرو جو انقلابی تبدیلی نواز شریف میں آئی ہے نا وہ واقعی بہت بڑا لیڈر بن گئے یار بہت یہ دکھ سینک ہے نا تین حکومتیں اس کی ختم کی گئی ہیں بلا وجہ وہ بہت بڑا انقلابی لیڈر بن گئے ریالی وہ اب اس کی جو ہے نا وہ زندگی عوام کے لیے ہے اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب اپنا آئندہ کا لائے عمل دیں جو لوگ ہمیں فون کر کے کہہ رہے ہیں نا کہ سر ہمیں بتائیں کہ کیا باتیں ہونی ہیں اور آگے کا لائے عمل کیا ہے کچھ جلسے جلوس یہ ساری چیزیں بتائیں اور ہمیں اس حکومت سے نجات دلائیں سار چائے بہت اچھی ہے میں نے خود بنائی ہے دیکھیں آپ اس کے کلر سے دیکھیں آپ کو کتنی اچھی لات رہی ہے یہ ریالی یہ یہ نہیں کہ میں میں نے بنائی ہے اس لیے اچھی ہے یہ یہ اس کا کلر آپ دیکھیں نا کلر یہ کدھر گئی تھی یہ کدھر گئی نظری نہیں آ رہی ہے یہ 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 دیکھیں اس کے کلر دیکھیں کتنا مزک ہے یہ تو یہ جناب آپ کو انشاءاللہ کل میں کروں گا تو وہ یہ بھی خبر آ رہی ہے جناب ابھی ٹی وی پہ گئے شباہ شریف صاحب نے اپنے بیٹے حمزہ سے ملاقات کی ہے اور حمزہ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے حمزہ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے آؤ جار میرے ساتھ چاہیے بھی لو تو اب دیکھیں نواز شریف کو یہی یہی میسج سارے دوست دے رہے ہیں ہم نے بھی میسج یہی دی ہے کہ ایک ٹھوس پروگرام ہو ٹھیک ہے کیونکہ اب نیازی کو اور مزید برداشت کرنا عوام کے عوام سے باہر ہو گئے عوام کے اندر مزید سکت نہیں ہے غریبوں کے اندر مزید سکت نہیں ہے ابھی آٹے کی قیمت بتا رہے تھے کہ جناب وہ آٹھ سو والا جو ہے وہ گیارہ سو روپے میں مل رہے چکی کا آٹھا چھتر ستتر روپے کلو مل رہے تو بہت برے حالات ہیں نہ آٹھا ہے نہ چینی ہے نہ دھال ہے نہ کچھ ہے اور اس کے جنگیر ترین دوست کو وہ بلا رہے ہیں فائے والے تو وہ کہتا ہے جی نہیں ابھی میں نہیں آسکتا نہ علی جنگیر اس کے بیٹا آ رہا ہے نہ وہ آ رہا ہے تو اب یہ بالکل صبح والی ویڈیو ہے اور آپ کو انشاءاللہ اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے گورنمنٹ اس لیول پہ سوچ رہے کہ ہم یوٹیوب کو کیسے روکیں میرے حال ہے کوئی کراچی سمندر کے پاس ہے نا کوئی کیبلی تھوڑی دیر کے لیے کاٹ دیں گے تو ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بڑی بڑی امیدیں لوگوں نے بڑی امیدیں لگا رکھی ہیں میں بتا رہا ہوں کہ مجھے مسلسل فون آ رہے ہیں کہ سر جی نواز شریف صاحب کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے تو ہم نے تھوڑا ان کو بتا دیا ہے اشارہ تو انہوں نے دے دیا ہے کہ ووٹ کو عزت دو اس کا کیا مطلب ہے اچھا دیکھیں کتنا عام سا لفظ ہے ووٹ کو عزت دو لیکن یہ یوتیے اور جو اہل اقتدار لوگ ہیں وہ اس کو اپنی اپنی مخالفت سمجھتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو یہ ہمارے ہمارے اختلاف خلاف نہ رہے جی تمہارے خلاف کیسے نہ رہے تو کل جناب نواز شریف صاحب کی تقریر سننے والی ہوگی اور مریم نواز کی سننے والی ہوگی اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو مولانا کی تقریر ہے نا مولانا فضل الرمان کی وہ بھی بڑی دھماکہ دار ہوگی دیکھنا بہت دھماکے والی ہوگی تو اللہ کرے شباہ شریف بھی ایسے ہی بولیں بولیں کل کل بولیں سر نکلیں شباہ شریف صاحب آپ بھی بولیں یار آپ کی کافی دیر سے گرم تقریر نہیں سوئی نہ آپ نے کبھی مائک گرائے ہیں اور نہ کبھی اپنا موبائل ہی گرا دینا لیکن گرم تقریر کرنا پلیس ٹھیک ہے اور جو پاکستانی اور باہر کے لوگ نواز شریف کی تقریر کے لیے منتظر ہیں ہم ان کی محبت کو سلام کرتے ہیں بلکل اور اس وقت قسم سے میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ مجھے بڑی فون آ رہے ہیں اور وہ کریزی ہیں کہ یار ہم نے نواز شریف کی گفتگو سننی ہے نواز شریف کو دیکھنا ہے اور ان کی باتیں سننی ہیں وہ کیا کہتے ہیں تو حکومت میں بڑی حلچر مچ ہوئی ہے شیخ رشید کا بیان آ رہا ہے کہ میں نے تو حکومت کو کہہ دی ہے کہ نواز شریف کو تقریر کرنے دو لیکن وہ کہتے ہیں میری بات کون سنتے ہیں جی انتہا پسند تو نہیں نہ سن سکتے تو باقی وفت میں میں نے آپ کو بتا دیئے تھا کہ خاج عاصف پروید رشید رانہ سنولہ امیر مقام اور سعید رفیق اور شباہ شریف اور مریم نواز اور آسن اقبال یہ لوگ شامل ہیں کہ گیارہ لوگ مسلم ریگ نون کے شامل ہیں اور آخر میں ہوگا میہ نواز شریف بارمہ بندہ بارہ بارہ کا ان سے بڑا برکت والا ہے ویسے ٹھیک ہے تو اللہ تعالی خیر کرے بس آپ سے میں نے کہا میں بھی جاگ رہا ہوں آپ بھی جاگ رہے ہیں جو دوست جاگ رہے ہیں وہ کومنٹس کریں دیکھیں اور انشاءاللہ تعالی نواز شریف کی تقریر ہم سننے کو بیچائیں ہیں بس اب چند گھنٹے رہ گئے ہیں ٹھیک ہے خدا فیس